افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سباننے کے بعد جہاں حیران کن طور پر ایک دم بہت ساری تبدیلیاں دکھائی دیں وہیں دنیا امریکی نشریاتی دارے سی این این کی خاتر رپورٹر کی جانب سے برکہ پیننے پر بھی حیران دکھائی دی سی این این کی رپورٹر چالیس سالہ کلاریسا وارد افغانستان کے حالات پر رپورٹنگ کے لیے امریکی انخلاء کے بعد پہنچی تھی اور وہ گزشتہ کے اندن سے رپورٹنگ گرتی دکھائی دی کلاریسا وارد نے افغانستان میں طالبان کی پیشقدمی سمیت بعض طالبان اردہ داروں کے انٹرویوز بھی دیئے تاہم پندر آگست کے بعد انہیں ٹی وی پر برکہ میں دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے طالبان کی جانب سے صدارتی محل کی انظامات سمان لے جانے کے بعد کلاریسا وارد کو نہ صرف خاصلی رپورٹس بلکہ لائیو رپورٹنگ کے دوران بھی سیاہ برکہ میں ملووظ دیکھا جا سکتا ہے رپورٹنگ کے دوران خیتون رپورٹر نے نہ صرف عام افراد بلکہ بعض طالبان اور دیتاروں سے بھی باتیں کی اور ان سے مستقبل میں خواتین کے تحفظ اور تعلیم سے متعلق پوچھا برکہ میں تصاویر وائرل ہونے کے بعد کلاریسا وارد نے ٹویٹر پر ٹویٹ میں اپنی دو تصاویر شیئر کرتے ہوئے برکہ والی تصاویر کو ان کی دوسری تصاویر کے ساتھ شیئر کر کے میرمز بنانے جانے پر بھی برہمی کا اظہار کیا خیتون رپورٹر نے اپنی دونوں تصاویر شیئر کرتے ہوئے واضح کیا کہ جس میں انہیں برکہ نہیں ہے وہ نیجی کمپونٹ میں بنائی گئی تصویر ہے جبکہ جس میں انہیں برکہ پینا ہے وہ قابل کی سڑکوں پر بنائی گئی تصویر ہے انہوں نے دونوں تصاویر کا موازنہ کرنے اور ان پر میرمز بنانے جانے پر برہمی کا اظہار کیا اور ساتھ میں واضح کیا کہ وہ ماضی میں بھی پردہ کرتی رہی ہیں انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ ماضی میں بھی نکاب کرتی رہی مگر اب انہوں نے مکمل طور پر پردہ کرتے ہوئے ابائب بھی پینا ہوا ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ میں نے کبھی پہلے پردہ نہیں کیا خاتون رپورٹر نے پندر آگست سے قبل بھی برکہ میں مربوز اپنی تصاویر شیئر کی تھی کلاریسہ وارد سینن سے قبل دیگر مغربی نشجاتی داروں میں بھی خدمات انجام دے چکی ہیں جبکہ انہیں جنگ اور تشدد زیادہ لاکھوں کی رپورٹنگ کرنے میں کافی اس طرح حاصل ہے مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بخبر رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے یہ واجہ ہو کے انٹرٹینمنٹ